سر بہت ہی افسوسناک عمل ہے دو مؤثر ترین پاکستان کی آوازیں اس وقت ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی جاری ہے پہلے عمران ریاض خان تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے تھے ان کے کیس میں جج سائبان اور ابھی سمی ابراہیم صاحب کی لا جب سے لا پتہ ہوئے اس کے بعد بھی یہی سلسلہ چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں لیکن ایک میزے جو عدالتوں کے لیے ہے کہ عوام کی امید آپ سے ہیں اگر آپ اپنے فیصلوں پر عمر درامت نہیں کروا سکے تو بہت سارے لوگ پریس کانفرسز کر رہے ہیں ایک آپ بھی کر دے اور کہہ دے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں ورنہ اپنے فیصلوں کے پر کم از کم عمل درامت ضرور کرویں اور جو عمل درامت نہیں کرتے ان کے خلاف قانونی راستے کے مطابق کروائی کرنے کا حق آپ رکھتے ہیں پلیز قانونی کروائی کیجئے لیکن ہمارے دونوں محترم صاحبی جو ہیں ہمیں ہمارے درمیان صحیح سلامت ہر حال میں چاہیے صاحبتی تنظیمہ کا بڑا افسوس ہے کہ جو بڑے گلہ پھاٹ پھاٹ کے عمران خان کے دور میں کہتے تھیں ایسا تور اور حمد میر کو کیش کرواتی نہیں اس معاملے کو آئی تمام صاحبتی برادری کو موشے اور دو پندرہ دن ہو چکے ہیں منات ریاض کو مجھے اس گوڑے باپ کی آتی ہے جو جج کے سامنے رو کے کہتا ہے کہ خدارہ میرے بچے کو ازاد کروا خدارہ آپ کی بیٹے بھی آپ حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی دفعہ گولی مار دینی چاہیے اس کے باپ کی جو الفاظ ہیں اور ہمارے جو ججی صاحبان ہیں مہربانی کہنے روئے نا اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو مہربانی کہنے ہستیفے دیں اور اس قوم کی جان چھوڑ دیں اپنے جو آرڈر ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے میں صرف اور صرف ایک جملے میں جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے دیکھو سینل اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ حرش شکیف سے نہیں کہ آج تک پر سپیشلی اگر آپ دیکھیں تو 2005 سے نہیں کہ آج تک کئی صاحبی ایسے ہیں کہ جن کوئی شہید کر دیا گیا اب اس ان کی شادت کے بعد بھی ہمارے جو صاحب آئی ہیں ان کے اندر فردار کوئی فیر کوئی فوق نہیں تھا آپ کیا ہے کہ ان کو غائب کیا جا رہا ہے غائب کرنے کے بعد آپ کو بتا ہے کہ جب کسی کوئی شہید کیا جاتا تھا تو وہ تو ایک لمحہ ہی ہوتا تھا کہ انہیں شہید کر دیا جاتا تھا اب جب غائب کیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں بتا کہ ہماری جو صاحبی بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہماری جو بچے ہیں وہ بلکل خواہے ہیں ان کے اندر فردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ گھر سے باہر نہ لکھ لیں ہماری جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ یہ پیشہ آپ چھوڑ دیں کہ ان سبزی کی ریڈی لگا دیں اگر ہمارے بچے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو آپ جی یہ بتائیے گا کہ جو آنے والی نسل ہے وہ جنرلزم کو پڑے گی کہ یہ اب ٹرنڈ سا بم چلا ہے کہ جس کو اٹھاؤ اس کے بعد مانو ہی نہیں اور عدالتوں کو بتا دو کہ ہمارے پاس کسی بھی سرکاری ادارے کے پاس جو ہے نہ سبی امرہیم ہے نہ عمران ریاض ہے یہ اس طرح سے ایک طرح سے آواز دبانے کی کوشکی جاری ہے تو ہم سب نوجوان صحابیوں کی جو امید ہیں وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں ہمیں انصافیں ہمیں بولنے کی آزادی نہیں دیں گے تو صحافی کہاں جائیں گے تو ہم عمران ریاض خان صاحب اور سنی ابراہیم صاحب کی فوریل بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ بل کر کوشش کریں اور عمران ریاض صاحب جہاں بھی ہیں ان کو جلد جلد بازیاب کیا جائے آپ کیا کہنا جائیں یہ کہیں گے کہ دیکھیں جس طرح عزیاء کے دور میں صحافیوں کو اٹھالی آ جاتا ہے ان میں دفتروں کو اٹھالی جاتا ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ چھے چھے مہینے تین دیز مہینے وہ کہاں ہیں تو ہم یہی عاملیت کے دور کی مزمت کرتے بھی کہتے ہیں کہ جو صحافیوں کے اوپر ضرورت شدود ہے وہ تو ختم کیا جائے آپ کیا کہیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض صحافی جو ہیں وہ ایز ای جرنلسٹ عوامی آواز تھے انہیں ہم سنتے ہیں ینگ جنریشن سنتی ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے فالر زیادہ تھے یا انہیں عوام سنتے ہیں عام انسان عام پاکستانی سنتے ہیں تو یہ بڑا ہی ایک میں کہوں گے کہ افسوس کی بات ہے کہ عوامی آواز کو بند کیا گیا وہ صرف عمران ریاض صحان نہیں ہے وہ عام لوگوں کی آواز ہیں اور پاکستانیوں کی آواز ہیں تو یہ اس کی ہم طرح جو ہے وہ مزمت کرتے ہیں اور امید ہے کہ جلدی انہیں دہا کیا جائے گا جی میں یہی کہوں گی کہ کمہ تاروں کے انہیں گناہ پر کہا ہے حتیٰ تو اگر انہیں ہوا نہیں بھی کیا یہ کچھ نہیں بھی کیا تو ان کا کام ہے اہلی اداری کس رہی ہے ان کا کام ہے کہ وہ پتہ لگوا کے انہیں صحیح سلامت ان کے گھر تک پہنچائے گی دیکھیں نہیں اگر دیکھا ہے عمران جانتا ہے کہ یہ اگر نمی افرائیم کی کوئی آپ کو صافت میں یا انہیں کبھی لوگ پتہ لانتا در آرہا ہے تو آپ اپنے گواب دیں نہیں تو آپ اپنے گواب دیں کہ وہ یہاں پہ گلتی ہے انہیں پکڑنے پکڑنے کے بعد اپیر پتہ چلے گئے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے سامنے کہ اگر بکڑنا بھی ہے اور بتانا بھی نہیں کہاں پہ اور ایف آئی آر بھی نہیں اور پھر یہ بھی کہنا کہ وہ ایٹی سٹیٹ ہیں یا ان کے جو بیان آتے ہیں وہ حکومت کے خلاف جاتے ہیں جی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں لوجوان کی تھی بڑی تدار میں جنرلیسٹ اسٹرم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ امران ریاست اور سامنے برائم کو جنت حضرت رہا کیا جائے کیونکہ اسٹرم گروپ میں کسی کسی کی آئین کی آئین شکری ہو رہی ہے کانوں کی بالا دستی ختم ہو چکی ہے اور یہی مطالبہ انشاءاللہ جب تک ان کے رائے نہیں ہوگی آپ یہ اتجاز کو اٹھا فرم جاری رکھیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟